اسلام علیکم ویلکم بیک ہوں ریتی ایڈوکیشنل اکیڈمی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ریتی ایڈوکیشنل اکیڈمی یوٹیوب چینل کے پلیٹفارم سے ہیڈ ماسٹر اور لیکچرل ایڈوکیشن کی تیاری شروع کروا رہے ہیں تو یہ جو ہے آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے آج جو ہم فرسٹ لیکچر میں پڑھیں گے وہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے لیکن بیسک انفرمیشن پڑھیں گے جو کہ ٹیسٹ میں آ سکتی ہے یا آ چکی ہے ٹھیک ہے جناب تو آج ہم ڈسکس کریں گے فلسافی آف ایڈوکیشن ناٹ اوورال دا میجر کانسیپٹ آف فلسافی آف ایڈوکیشن فلسافی آف ایڈوکیشن ہم ایک ویڈیو میں یا ایک لیکچر میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کر سکتے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسافی کیا ہے میجر جو فلسافرس ہیں وہ کون سے ہیں ان کے کیا آئیڈیاز ہیں کہ فلسافی کے بارے میں فلسافی کے ایریاز کون سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹائلز کون سے ہیں تو یہ تین چیزوں چار چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلے فلسافی کیا ہے اس کے بعد کے میجر فلسافرس جو ہیں ہرسٹوٹل ہو گیا پلیٹو ہو گیا تو یہ فلسافی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایریاز آف فلسافی انٹولوجی اپسٹومولوجی ایکزیولوجی یہ آپ نے سنا ہوگا یہ ہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اسٹائلز کیا ہے فلاسفی کے تو یہ فور ٹاپک سب ٹاپک سم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں گے تو موٹیوشن ملے گی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکراب کریں جو بھی آپ کے دوست یا کیا کہتے ہیں ریلیٹوز وغیرہ اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں یا لیکچرل ایڈیوکیشن کی یا گیٹ ایڈیوکیشن کی وہ اگر پرپریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو ضرور سجسٹ کریں کہ ریلیٹی ایڈیوکیشنل ایکیڈمی یوٹیوب چینل سے کریں ہم آپ سے زیادہ تر کانسیپچول ڈسکس کریں گے تو دا پوائنٹ باتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ون لائنر پوائنٹس بھی ہم اس پر الیکسے ویڈیوز بنائیں گے ایم سی گوز پر الیکسے ویڈیوز بنائیں گے تاپک آپ کا جو مسکنسیپشنز ہیں وہ بلکل کلیر ہو جائے اور جو ٹاپکس ہیں ٹیسٹس ریلیٹیڈ وہ کور ہو جائے تو آج ہم بات کریں گے فلاسافی سے تو یہ جو فلاسافی ہے یہ بیسیکلی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے ایک فلا دوسرا صافی اور اس کو لیا گیا ہے دو گریپ ورڈز ہے یہ یاد رکھیں یہ سوال آجاتے ہیں فلا ہے اے پی ایچ آئے لے اور اس کے بعد ہے سوفیا اے سو پی ایچ آئی ہے فلا مینز لوف سوفیا مینز وزڈم سو ہنس دا میننگ آف فلاسافی ہے لوف فار وزڈم ٹھیک ہے جناب یہ ہے فلاسافی کی کانسیپچول ڈیفینیشن اس کے ساتھ ساتھ لیٹرل ڈیفینیشن جو کہ سمجھنے کے لئے بلکل اہم ہے اور ان پہ یہ سوال آ سکتے ہیں کہ لوف جو ورڈ فلاسافی ہے وہ کتنے ورڈز کا کمبینیشن ہے یا کن لینگیج کے ورڈز سے لیا گیا ہے یا فلا کی میننگ کیا ہے سوفیا کی میننگ کیا ہے تو یہ ہو گیا جناب فلاسافی اس کے بعد فلاسافی پہ فلاسافرس نے کیا کہا ہے تو فلاسافرس نے کیا کہا ہے فلاسافرس کو سمجھنے کے لئے تو ہمیں طافی انڈیپت نالج چاہیے لیکن ہم ان کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں فلسفی کے بارے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اگر پیپر میں ایم سی کیوز میں یہ آ جاتا ہے کہ تو پھر آپ کو کوئی آئیڈیا ہو کہ یہ کس نے کہیں یہ تو اس نے کہیں تو کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر طرح سے پیپریشن میں مدد کریں فلسفہ نے کہا تھا فلسفی is the mother of all arts یہ کس فلسفہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک فلسفہ نے کہا تھا فلسفی is the science of all sciences یہ کس فلسفہ نے کہا یہ کولریج فلسفہ نے کہا تھا کہ فلسفی is the science of all sciences اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فلسفر دو ہم نے آپ کے ساتھ دسکس کی ایسٹوٹل فلسفی defines فلسفی as science which investigates the nature of being as it is in self so this is the philosophy definition by Aristotle پلیٹو نے کیا کہا تھا دیکھیں جب فلسفی کی فلسفر کی فلسفی کی definition پڑھیں گے تو اس کی فلسفی بھی سمن میں آئے گی ارسٹوٹل کی فلسفی بھی ہم in depth discuss کریں گے in depth نہیں most of the things جو paper کے لیے وہ ہم discuss کریں گے ارسٹوٹل نے جو فلسفی دیئے وہ ہے realism ابھی پلیٹو پلیٹو نے جو فلسفی دیئے وہ ہے idealism idealism کی جو فلسفر کی definition ہے یا فلسفی کی definition ہے جو پلیٹو نے دیئے وہ ہے فلسفی aims are the knowledge of eternal nature of things یہ کہا تھا پلیٹو نے اس کے بعد جو آتا ہے جنہاں جن ڈیوی جن ڈیوی پراغمترسم جو تھی تھی education کی وہ دی تھی جن ڈیوی نے اور reconstructionism جو کا concept ہے تھیوری ہے بیہیوریزم آہ سوری learning theories reconstructionism وہ بھی جن ڈیوی نے دی تھی active learning method جن ڈیوی نے دیا تھا تو جن ڈیوی نے جو کہا تھا it is a theory of education in its most general phases تو ہم نے پانچ فلسفر کی definition جو فلسفی کی وہ ڈسکس کی شیئر کی ہے آپ کے ساتھ آپ سے یہی گزارش ہوگی یہ آپ نوٹ کر لیں تو آپ کے لئے مفید رہے گا اس کے بعد جناب جو اسپنسر نے کہا تھا true education is practicable only to true فلسفر یہ کہا تھا اسپنسر نے ایک فلسفر جس نے کہا تھا art of education will never be complete without a clear understanding of فلسفی جن ڈیوی نے کہا تھا کہ education without philosophy would mean a failure to understand precise nature of education اس کے بعد جناب جو فلسفر نے کہا تھا bright man's کے جو definition فلسفی کی وہ attempt the attempt to think truly about human experiences as a whole and make our whole experiences intelligible intelligible تو یہ جو کہا تھا یہ کہا تھا bright man's نے فلسفی کے بارے میں اس کے ساتھ ریمانٹس views جو فلسفی کا وہ ہے کہ philosophy is increasing effort to discern the general truth that lies behind the particular facts to discern also reality that lies behind appearance تو یہ کہا تھا جناب ریمانٹس نے یہ تھا جناب فلسفی کے بارے میں کہ فلسفی کیا ہے different philosophers کے views سے یہ تھا جناب فلسفی کی definition جو کہ different philosophers نے دی ابھی ہم discuss کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ philosophy کے areas کون سے ہیں basically philosophy کے areas تین ہیں بہت سے books میں دو بتائے گئے ہیں لیکن تین ہیں جیسے کہ ontology ہو گیا epistemology ہو گیا اور exology ہو گیا ontology جو ہے جناب وہ برانچ philosophy کی جس کی وہ focus ہے ontology کا reality پہ what is reality ontology is the study of reality reality کی basis پہ جو philosophy ہے وہ اریسٹوٹل کی realism تو ontologist جو ہوگا وہ اریسٹوٹل ہوگا جیسے تر جو کام ہے وہ reality پہ ہے nature پہ ہے cosmology پہ ہے یا پھر existence سیکنڈ is epistemology epistemology is the nature of knowledge what is knowledge what is the scope of knowledge sources of knowledge what we know how we know what is difference between knowing and believing یہ ساری چیزیں ہم epistemology میں discuss کرتے ہیں یہ epistemology epistemology means the nature of knowledge the study of nature of knowledge third branch جو ہے یا third جو area ہے وہ philosophy کا وہ ہے exeology exeology means the nature of values what is most important what are values what is good what is bad یہ سب ہم چیزیں exeology میں پڑھتے ہیں this is the third branch again exeology is again divided into two main themes جو کہ ہیں ایتھکس اور ایستhetik ایتھکس is concern with بیوٹی اور انجویمت ہم نے ڈسکس کر لیے پہلے philosophy اس کے بعد philosophers کی definition about philosophy پھر ہم نے ڈسکس کیا areas of philosophy کون سے ہیں epistemology exeology ہم نے کہا رہیتی educational academy youtube channel in previous videos we have discussed about philosophy areas of philosophy for lecturer education and headmaster preparation in this video we are going to discuss styles of philosophy these styles are based on the areas of philosophy the first area is speculative philosophy which is concerned with the development of theory and also regarding what is the purpose of creation of man what is the purpose of society what is the purpose of universe it is related with the area of ontology and the second is analytical philosophy analytical philosophy which explains the whole with the part of parts جی parts کی جو مدد سے is a whole کو ڈسکراب کریں اس کو analytical philosophy کہتے ہیں analytical philosophy ہے وہ آپ کی concern ہے epistemology سے speculative philosophy سے جو concerned تھی وہ تھی آپ کی ontology analytical philosophy سے جو concerned ہے وہ ہے آپ کی epistemology third style of philosophy is perspective philosophy perspective philosophy is concerned with axiology axiology already we have discussed that definition of axiology perspective philosophy is concerned with ethics aesthetic and so on so these three topics we have discussed so far philosophy areas of philosophy and styles of philosophy now i will upload some of mcqs related to philosophy who your test is most beneficial to with philosophy you will share 100 plus one liner points so that you have covered in connected with the educational academy we have many topics like philosophy and religion philosophy and education so we haven't discussed it if we discuss this this موسیقی